الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلاة والسلام علی اشرف الانبیائی والمرسلین وعلالہی واسحابی وعزواجی وبناتی وزریتی اجمعین الیوم الدین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ يحب الصابرین صدق اللہ العزیم اللہ وملائکتہ يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علی و سلموا تسلیمہ صلات و سلام وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین بہتر ہے کہ وہ جس نے کھویا نہیں حسین بڑا وزنی جملہ ہے بہتر ہے کہ جس نے کھویا نہیں حسین یعنی امام حسین کچھ لوگ وہ بھی ہیں نا سلامت رو اللہ توڑی مبت سلامت رکھے تا گجرے ران دوے بی بھی ہیں تا کام ہوندھا ہے یہ ران دیا کرو اے ہی بڑا ہوندھا ہے اللہ پاکتہ تا سلامت رکھے اے اے میرے نال ہے بندہ ہے نو پواہ دیو ریاض ویسی صاحب اللہ پاکتہ بچے دی مبت نو سلامت رکھے اللہ خوش رکھے اے جڑی عویسی صاحب میرے تو قبل آئی ساتھ جنہ نات پڑھی ہے نا نا سے پڑھی ہے یہ توڑے کوڑ ہی تھے جنو آدھے نا درو کے لیون اڑا یہ بندہ ہے جدو توڑا ٹیلی فون گیا ہے یہ بندہ آواز اچھی کار کے سون رہا ہے پہلہ کاری صاحب تھا پون گیا ہے ایزا کی حضور جمعہ پڑھائینا ہے تا اگلہ گجرہ نا ہی پڑھائینا ہے آر شاہ جاندی کرو اے بندہ جنو آج اے نا شریف پڑھ گیا تھا یہ تا میرے نا جنگ ہو چکی یہ توڑے کوڑوں آن واس تھے تے نا دی یہ بڑی شفکت ہے یہ سونے چمکتے یہ تے کھلے ڈلے چیرے آ رہے حضور دے غلام میرے سامنے لیا کے بٹھا دیتے وہ دل ہی کیا کہ جسے میں سمویا نہیں حسین بہتر ہے کہ وہ جسے میں کھویا نہیں حسین مجھ سے میرے حسین کا مت پوچھ ہسلا غورس کیجئے گا جو منوں کو غورس سے سنیے گا مجھ سے میرے حسین کا مت پوچھ ہسلا جتنے بھی زخم آئے رویا نہیں حسین جتنے بھی زخم آئے رویا نہیں حسین آج جو میرا ٹاپک ہے امام حسین کا سر انور آج میں انشاءاللہ اسی کا ذکر کروں گا جب نیزے کی نوک پہ آیا اور اسی پہ یہ ایک شاعر نے بڑا اچھا تخیل پیش کیا ہے کہ سیدہ زینب صلی اللہ علیہہ ہوا سے بھی مخاطب ہو کے کہہ رہی ہیں بڑے دنوں سے میرا ویر نہیں سویا اب تو بھی شور نہ کر جب سر نیزے پہ تھا کہہ دو ہوا سے جا کر اب شور نہ کرے تیبا سے کربلا تک سویا نہیں حسین تیبا سے کربلا تک سویا نہیں حسین وہ دل ہی کیا کہ جسی میں سویا نہیں حسین اللہ تعالیٰ دی حمد و صنات و بعد درود نبی اکرم نور مجسم شفی معظم تاجدار حل عطا شب اسراد دلہا جناب احمد مجتبا محمد مصطفی صدق یاد سو آپ دی ذاتِ با برقات اتحدیہ درود و سلام دے گجرے پیش کرنے تو بات زی احتشام و زی اکرام بزرگو بھائیو ہم و مرساتھیو اور مسجد دربار حبیب دی تمام اساتذہ تو لے کے صدر تو لے کے ہر اونال رکن تک ہر حضور دی آشک دا اللہ نلین مصطفی صدقہ میرے سمیت سب دی حاضری اپنی پیاری بارگاچ قبول فرمائے مسلسل میرا خیال پنجمہ کے چھہمہ جو میں اسی ذکر حسین چاہ رہے ہیں اللہ کرے مہت دعا کرنا یا اللہ سنو ساری زندگی ذکر حسین کر دیں گزار چھوڑا میں ایک بڑا لطیف نکتہ کل زیرے غور لے اندہ ہے کہ آپ نو ستائی سفر آبدہ سفر مدینیوں نکلنے لگیاں شروع ہوئے ہیں یہ دیوی چک ریزن سی دوسرا ریزن کہ آپ نے اپنے پتریر نو کزن نو کیوں بھیجیا چاچے دے پتر نو کیوں بھیجیا کربلا دے الاد دمشق دے الاد اجازہ لینواز یہ دو ریزن میں نکتے دو پیش کرنگا انشاءاللہ تو نو بڑی محبت نا جنو سننا پہنے توجہ کرنی ذرا میری تقریر دے سور سار میں لال ہی نا ماری چنگی جیمی دی بھی ہے لیکن میں مسلکی طور تے نہ مسلک بیستے کوئی کمپرومائز نہیں میرا ہوندہ چاہے میں پاکستان دے کسے کونیج جا ہوا چاہے میں کسے غیر دے گاڑیج کیوں نہ بیٹھا ہوا میرے سامنے اس طرح بھی ہویا ہے کہ چار چھ فیرے علم لگیں کالے چندے لگیں تب انہوں تھے رکے آئیں آئیں ٹیگل لگیں میرے سامنے دس بارہ رکے آگئیں کان نیج بھی کہ حضرت جی یہ تے انہوں میرے تے فرض ہو گیا ہے مصطحب بھی یہ واجب بھی یہ فرض ہو گیا ہے کہ میں تسنا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے موڑ دیا تے حسین نکی میں چکے ہے یہ بلکل کدھی کمپرومائز نہیں کیتا تے نالے میں دستا انہوں نے میرے یہ تقرینا چاہے بھی بیان آنگی ہوئی ہے کہ جیڑی رات قبر اچھی وہ بار نہیں ہو سکتی جیڑی بار ہے وہ کوئی قبر اچھ انہوں پانی سکتا اس واسطے حق تے بیان کرنا چاہیے دے نا حق بیان کر دیاں کر دیاں امام حسین اے ہی تے دسیہ ہے حق تے پچھے نہیں اٹھنا حق تے ڈٹے رہو گے نا تے انشاءاللہ مرن تو بعد بھی نام قائم روے گا ممتاز قادری نے غاز علم الدین نے سنو اے ہی سبق دیتا ہے کہ ڈٹ جاؤ گے فانسی چڑ جاؤ گے تے حضور دیزت واسطے چڑ جاؤ گے فانسی تختہ دار تے لیکن نا نہیں دا بے مکن دے وے گا اور کتے دیر کھانا دا پتر لو آران دا پتر مغلان دا پتر حضرت غاز علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ تے ہار سال پتہ نہیں کتنے کروڑا دینا دی دھڑکن غاز علم الدین دے عرصت منایا جان دا کیوں گو نا حسین دے نانے نال پیار کیتا ہے وفا کیتی ہے جی ممتاز قادری یوانا دا پتر آج دنیاں دا نا اگے کو جانا دے سیا وہ دی شہادت تو پہلے یا جی تو گورنر ہمارے آئے حضور دی عزت پچھے جڑا چل جائے اللہ انہوں ازت آتا فرما چھڑا حضور دی عزت پچھے پچھے تو میں بات ارز کر رہے ہاں شہر و شہری بھی نال چلے گی اور تو انہوں سور بھی سناواں گے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیہ انہوں نے مسلم بن عقیل نو حضرت عقیل حضرت علی دے پراہ سن انہا حضرت عقیل دے پراہ جڑے سن انہا نو انہا دے بیٹے نو حضرت مسلم نو پیجیا کربلا دا کوفے دا جائزہ لینوازتے آپ نے ایک کیوں نہیں کیتا کہ کسے صحابی کے رسول نو پیج دے بڑا بڑی سوچ حضرت امام حسین پاک دی دور دی سی بڑی دور اندے سوس جی آپ دی بہت دور تھا حالانکہ صحابہ اکرام کنین ترلے لائل اسی جانے اسی اپنے بیٹے نو پیجنے آ کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیہ انہوں نے عدی عمر جڑی وہ ستونجہ سال سی جی جی دو آپ شہید ہو رہے ہیں کافی بڑڑے بڑڑے صحابی جی بڑڑے بڑڑے صحابی یہ رسول اور اپنے بچے پیش کاریشن فرمایا نہیں میں اپنے کاظر نو پیجنے کیوں پیجیا کس واسطے پیجیا اگر اے خات جڑا حضرت امام مسلم نے اتھو لکھے ہے کہ کوفید علاق نہیں ٹھیک تسی روک جاؤ پہلا خات آپ نے اے لکھیا کہ علاق ٹھیک نہیں تسی آ جاؤ او خات امام حسین تک پہنچ گیا اگر اتھے کوئی صحابی یہ رسول ہندہ حضرت عمر دا پتر ہندہ حضرت ابو بکر صدیق دا بیٹا ہندہ حضرت زبیر بن عبام دا بیٹا ہندہ کس سے بھی صحابی رسول دا بیٹا ہندہ پیجیا حضرت امام حسین نے میں رب قابضی قسم منبر تبیہ کیا نا قیامت تک سانو انہ لوگاں نے اور نیسی جیند دینا کہ صحابہ نے یہ صحابی دی صحابی دی اولاد نے صدق امام حسین در غداری کی تھی آپ بڑی دور دی سوچ رکھ دے سان کہ میں آپنا کال کے جیزہ تے ایک نہیں دین ہے نا جن نے بھی دین ہے اپنا کال کے وہ دی شہادت منظور کر لنگا نبی دی صحابہ والونگلی نہ کوئی اٹھائے میں حسین برداشت کر لنگا سمجھ آئیے جی سمجھے ہو مسئلہ نکتہ سمجھ آیا ہے بڑا دور اے میرے ذہن جو پرسو گال گئی ہے میں کہ یار حضرت امام مسلم دے بیٹے نو کیوں گلیا امام مسلم نو حضرت امام حسین نے کیوں بھیجیا کسی اور نو بھی بھیج سکتے سن ساری زندگی قیامت تک امام حسین تے جانتے سنونا رہے بیلے نو فرمایا کسے بھی صحابی رسولتے انگلی نہ اٹھ جائے لوگ اے نتانے دین دیران کہ حسین نے صحابی نو گلیا تی تے صحابہ نے پھر حسین نو صدقے کربلات منا چڑیا حسین دا سارا خاندان نبی دا مرواز چڑیا فرمایا میں اپنے قربان کرنا گا نبی دے صحابہ دے تر انگلی نہیں اٹھار دیا گا میں حسین عزت کرتا رہا میرے قلو میرا خیال تُسی کافی میرے نہ بیانت آج زندگی پہلی واری سن رہے ہو میرے نکتہ زندگی پہلی واری آیا ہے حضرت امام حسین نے صحابہ دی عزت بچان واسطے کے ساری زندگی نہ لوگا نوچ نوچ کے رکھ دیں نجی دن رات تُسی کلپ نہیں سن رہے صحابہ دی کتنی تو انہوں اور بیستی ہو رہی اس واسطے میں شہادت بھی پڑھنا واپسی بھی پڑھنا تو انہوں سنا رہے ہیں ذکر حسین اور میں اگر اس موضوع لے کے چلنا تو تین مائنے اور بھی میں امام حسین سنا سکنا اہلِ بیدہ کل میں ابنِ خلدون پڑھی سی جی کتاب میں ابنِ خلدون پڑھ رہا سا ابنِ خلدون دے میں سوڑا ورکے کل پڑھیں حالانکہ میرے یہ دو میں اکھاں پڑھی ہیں میں نے کرانٹ لگا سی یارہ ہزار وولٹ دا اے جنیوں اتو گزنیوں تارا اے متھے دھوتے اے اے میں نے ڈاکٹر نے بڑی سختی نہ منع کیتا ہے بہت اسی متعلیہ زیادہ دیر نہیں کرنا پر میں اوئی گالب جیڑی قبر ہے چوبار کوئی نہیں انہیا ہونا تو ہوئی جانا پر حسین تھا ذکر پڑھنیا ہو جائیے تھے اور کی چھئی دائیں میں مسلسل ایک کینٹا ڈیٹ اینک پا کے تکریر اینک لاک کرنا تھے پھر ہی میرے سیرنو شدید درد ہوں دی جی تو بہرحال اس ذکر واسطے میری جان آزر ہے تو آڑے محبتہ اور شوق نو میرا سلام ہے پھر آپ نے ستائی سفرنو مدینیوں عجرت کیتی آپ مکہ آرہے ہیں مدینہ چھڑیا ستائی سفرنو دن اور بھی پڑھے سن اطلاع ماہ اور خات آپ کے کور پہلے ہی آئے سن ستائی سفرنو ہی کیوں شروع کیتا سفر اصل اچھ ستائی دی ڈیٹ حضرت امام حسین نو بچپنے چاپنے نانے کڑو میڑ گئی سہی ستائی نو اونا عجرت کیتی ہے کس سفر ہے مراج بھی شاہ پہ ستائی سوی تے نانہ چلے آئے ایک دیکھ کر بلا بین بچار حسین ستائی سنوٹ رہتے اللہ اکبر خواہی رکھا منڈا رہنج نہ ہو جائے خواہی رکھی بچے نراد نہ ہو جائے سمجھ آگئی ہے جی ستائیس نو ستائیس رجب نو ستائیس دی ڈیٹ امام حسین نو بڑی یاد سی تقریباً سات سال سات مہینے تے سات دن حسین نانے دی چوڑی وچ رہے ہیں اتنی عمر سی حسین بادشاہ دی جدو نانہ دنیا تو بردہ زاری پر مار ہیں لیکن سات سالان جی یار پتہ نہیں نبی پاک نے حسین نو دے کی کی چھڑے آئے زین تو بالا تا رہے چھوٹے جے بچے دی پرورش انج کار چھڑی ہے جی دی مثال کائنات اچھ نہیں مل دی اتنا تربیت اتنی عالی تربیت پھر صبر دا دامن ہے جب بڑی رکھی آئے اللہ کو ماتل حسینی سبرم با عجر آ اللہ حسین نو صبر بھی دیمی دی عجر اصل اچھ کوئی عام تیری میرے ورگا دعا کرے نا شایدو دا اثر ہوئے کے نہ کرے تجدو نبیان دا امام امام الانبیاء دعا کرے جی دے ماستے ہو دعا جی دے ماستے کیتی ہو بھی بے مثال ہے وہ دی امہ زہرہ بھی بے مثال ہے دا اببہ علی بھی بے مثال ہے محمد مصطفیٰ بھی بے مثال ہے صبرم عجرہ حقیقت ہے میں ایک واقعہ گوش کزار کرا جیڑا سکرانے دا لڑا لگ جاندہ ہے نا ہو بھی بختانہ بن جاندہ ہے ہو بھی بختانہ بن جاندہ ہے یہ مار پہ گئی انجھ ایک بکھری مار پہ گئی کہ کسے بھی دربار تے اللہ دے ولی دے تے چلے جاؤ تے ترہ ترہ وی بی توڑے ایک کے دین گڑیاں دے بن جاندے ہیں چھوٹے بلیاں دے بن جاندے ہیں گیندان دے بن جاندے ہیں کیے جیے چڑھاوا چڑھے آجی اے جی پیرہ میں پتر دے بھی بچہ دے بھی میں گیند چاڑھا دی میں فلاناں کر رہا دی فلانے چڑھاوے اپنے بی بی اے نو منع کریا کرو ایک تے دربارہ تے بی بی اے نو لے جاؤ نا اور تا نو بلکل دربارہ تے نا لے جاؤ تو آڈی میری پہن تھی نووی مہرم نو دسوی مہرم نو کتے جا رہی تے نو کی پتہ کتر جا رہی ہے کی کر رہے ہیں نہ بھیج کسے بھی محفظ آپ خود جانا اللہ دے ولی دے دربارتے کسے دے جانا تو چلا جا بلتے لوڑ کوئی نہیں کار بے کہ قرآن پڑھے تے حسین حسین کرے جی میری بات توجہ نہ سننی میرے کوئی کوئی تنائج پچھنا کہ نو اور داس مہرم نو کی کی اندائج تک کی کی کر دی یہ دنیا تو میں تو انہوں تنائج میں رکے بھی دیما تو انہوں نمبر بھی دیما لوگاں دے اے میں اس دنیا سنین جی عورت اکلی آج کرن نہیں جا سکتی عمرہ کرن تیری میری تھی پہن کلی نہیں جا سکتی حتاکہ قزم ناڑ پترے ایر ناڑ جی دے ناڑ نکا جائے دے او دے ناڑ جا سکتی نہیں اس واسطے تیری میری تھی پہنا دربارہ تے ٹوریاں نکلی کسے دے کسے دے نہیں پھیجنا جدو محمد مصطفیٰ نے منع قرار دیتا کہ آج تے عمرہ تے بھی عورت کرنی نہیں جا سکتی تیری بیٹی محلے دار کسے چاچے بابے ناڑ کمیں دربارتے جا سکتی کمیں عمرہ تے جا سکتی ایک باقیہ میں پڑھنے لگا ہوں اگلے دن میں لکھیا ہے اتھ ہی سنان واسطے لیکن آج میری ڈائری رہ گئی کار لیکن الحمدللہ میں نے ذہن نشین ہے اینجرین گلہ مکرنین بلک شہر دیوچ ایک واری کہت آیا تے کہ سید زادی او دا خامند خوت ہو گیا تھوڑا جا جی کھولنا سوپی صاحب تھوڑا جی نہیں کھولنا سید زادی بلکھ ہی چلی تے سمرکند پہنچ گئی ہجرت کر گئی فرمایا ان لوکہں کڑوں منگا تھے لوکہں نے کہنا نا کہ سید زادی یہ فلانے دی تی یہ فلانے دی بیٹی یہ تی فلانے دی نو ہے تے اندہ نا جی پردہ اب منگا نا لے تُسی بیکھیا انہیں جڑے عام ساڑے معاشرے جتے روڑ خراب ہوئے اتھے دو ترے بیٹھے اندہیں انہ دا شنکتی کارڈ بیکھیا جائے نا تے او کسی اور تروں چون زلیاں نو چھاڑی کے آئے اندہیں تے او زلیاں دے اتھے گئے اندہیں اینس زلیاں دے گجران لے دے او بیٹھے نے جا کے جناب تاڑے فیصلہ باہ دے منگا نا لے جڑے مطلب کہ لوگ کانچ پردہ رہ جائے لوگ بزتی نہ کرنا او سید زادی مجبوراً وطن چھڑ دیتا پھوکت غربت بچیوں دے یتیمی دا احساس بچیوں جوان دے او لے کے بلک شہر جو نکلی تے سمرکان ایران دے علاقے دے او سید زادی نکلی سفر کر دیا کر دیا او سمرکان پہنچی سمرکان دے بچ پہنچ کے تھے اس بچی نے ایک درخت تھیلے بچیوں نے بٹھایا تو انہیں ایک بزرگ نے پوچھیا کہ یہ تھے حاکم کون ہے وقت دا کوئی امیر بندہ کون ہے انہیں کہتے تھے کہ وقت دا حاکم ہے مسلمان ہے فلان فلان دا نائیں شہزادی سید زادیوں تھے کڑ چلی گئی جا کے انہیں دروازہ کٹ کٹایا رات دا ویلہ انہیں کہ میں سید زادی ہیں میرے بچیوں نے نال نے اسی مسافر ہیں یتیم بچیوں نے میرے میرا سارا کوئی نہیں تو میں محمد مصطفیٰ دی اولاداں زہرادی تھی انہیں کہ بی بی شجرہ لے کے آ شجرہ لے آ کی دلیل ہے تیرے کڑ میرے کڑ کہ تُو سید زادی انہیں کہ میرا ویر میں تے سفرج پردیس سی تکے کھا کھا کے اپڑے ہیں میں نے کی پتہ شجرہ بھی نال چانا سی میں تے پوکھ دی ماری یتیم بچنگیں نو نال لے کے ٹوریاں تی تو کی مانگ لیا میرے کڑ انہیں کہ بی بی تیرے کڑ کوئی ثبوت نہیں تو سید زادی یہ لہذا میں تنہوں کچھ نہیں دینا چلی گئی روندیاں روندیاں بزار جا رہی ہے تک کہ ایک عیسائی تک رہا اس نظرہ چکا رہی ہے کہ بی بی کون ہے تو تو روندی کیوں آ رہی ہے انہیں کہ ایک مسلمان کڑ گئی سا کہ میں سید زادی ہوں میرے بچنگیں جوان نے تو پیشاں درخت دے تھلے بیٹھیں انہیں بچنگیں جو گسایا کوئی نہیں انہیں بچنگیں جو گی روٹی کوئی نہیں تو میں بڑی مجبور ہوں سید زادی دی ڈیکر نکلی اس عیسائی نے سیرتے ہاتھ رکھے انہیں شجرہ نہیں منگیا توجہ آیا باب دی اللہ اکبر کبیرہ شجرہ نہیں منگیا اس عیسائی نے آیا نال سید زادیاں نال لیاندہ دروازے تھے بار کھڑیاں گیتا اپنے بچیاں نو کمرے ایک کچھ داخل گیتا بی بی نو بچیاں نو دسے آف چھاڑے گھار آج عام لوگ نہیں آئے زہرادی اولاد آئیے سید زادے آئے نے خبردار انہیں دے کمرے ویچ کسے نہیں جانا انہیں دے ہجرے ویچ کسے نہیں جانا اے پردہ کپڑا تان کے کر دیتا سمرکان شہر دے اندر ایران دے اندر او سی سائریوں نہ سید زادیاں دی عزت کیتی سونے سونے کھانے پیش کیتے رات پیہ گئی سید زادیاں مسلح ڈالے اللہ دی بار گئی دعا پیاں کر دیانے تے شاعر میں بڑی سونی گل کی تیے انہیں سید زادیاں نے کھانا کھا کے جن نے کھوایا انہیں تے حق کے جو دعا کی تی اس عیسائی تے حق کے جو دعا کی تی تے آدیاں کی نے جس دم کھانا کھاتا سیدہ تے کر دے نیک دعا آئی مولا جس نے سانوں سکھ پچھایا تشالہ جنت اینا نولے جا آئی حضرات مسجد دربارے حبیب چون آلے اگلے جنگلے ان سمات کرنے نے غور طلب جملے نے او سید زادیاں ساری رات مسلح تھے بے کے اس عیسائی واسطے دعا پیاں کر دیانے او دروہ مسلمان جنہیں شجر منگے سانوں خواب اچھ بکھ دا کیے مدان سجی آئے دنیا لینہ بچھ لگی ہوئیے میرے نبی غلامان پیار کر دے جا رہے نے جد او س مسلمان دیواری آئی او خواب بکھ رہے آئے جد او س مسلمان دیواری آئی میرے کمنی والے چہرہ پھیر لیا خواب اچھ بیندہ کیے آدھا سونے آم میں تیرا امتیاں میں مسلمان آم فرمایا شجرہ لیا خواب اچھ جی میں شجرہ سیدان کو لو منگیا فرمایا شجرہ لیا کمیں مان لما تو مسلمانے کمیں مان لما تو میرا امتیاں سونے آم میں تیرا امتیاں میں تیرا غلامہ فرمایا جا پچھے چلا جا تو چنگا نہیں کیتا راتی میری دید تیرے بوگے دیایئے سید زادی آئیئے تو شجرے منگداری آئے جا چلا جا یہ تھے بھی شاعر نے بڑی فیصل بھائی گل کی تیئے آندہ ہے حضور نے فرمایا دی میری نوں تو رون دیا گھلے آو تو شرم نہ مول لیا آندہ نکل جا دربار میرے تھی تو پھر سے دھکے کھا آندہ 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 محلیاں جو پتا کردائے گلیاں جو پتا کردائے لوگ کو رات کوئی سید زادی آئیئے کدے گھر رکیئے لبدیاں لبدیاں ڈبلنگ تھوڑی جی کٹ کر دے لبدیاں لبدیاں سید زادی نوں لبدیاں لبدیاں پتہ لگا ہوتے ایک ہی سائی دے گھر نوکی میں ایک ہی سائی دے گھار اور سید زادی ٹھہاری ہوئیئے جا کے دروازہ کھٹ کٹ آیا آجے فجر دیاں داناں گھو رہی آنے اس مسلمان نے دروازہ کھٹ کٹ آفز لیا سب گواہ کھڑکایا تھے کوئی سائی نکلیا اوزاکیاں کی میں آیاں بیلیاں گل کر اوزاکیاں میرے مہمان تیرے گھر لیں اوزاکیاں دلیل کیڑی یہ تیرے مہمان اوزاکیاں سید زادی ہو دیاں ترے بچیاں ہو دے نال نے یتیم لیں اوزاکیاں ہو دے نال اوزاکیاں ہمیں انہوں لین آیاں کیوں وہ سارا ماجرہ سنایا اوزاکیاں جس نبی نے راتی تیرے گھن شجرہ لیا اوزاکیاں دینا نے میرے تیمیر بانی کر کے منو کلم آیا تا سید زادی دی دعا نے سید زادی دی دعا نے اللہ پاک سلامت رکھے سید زادی دی دعا نے میرے گھر دے ویچ میری تقدیر بدل چھڑی ایسے واضح سید شبیر شاہ بابا حافظ آبادی بولے آئے دی آن دائے عظمت آل نبی بھول نہ جانا پڑھو یار پڑھو گیرریاں جو بین آڑے تُو سامی پڑھو سارے میرے بچے ملکے پڑھ لین گے عظمت آل سارے پڑھو کسمت جگایا کرو عظمت آل نبی بھول نہ جانا ان میں یرید اللہ لیوزگیب عنکم الرجس اخل البیت ویو تخر رکوں تدہیر عظمت آل نبی اگر نبی دی دہ یا کرو گے اللہ اس دع آت فرمائے گا عظمت آل نبی اوی اللہ دی قسم بڑیا بخت آر بن دائے جنہو اللہ لے رسول دی عزت عطا کر دائے سید زادی رون دیا دعا کی تی عیسائین اللہ نے کلم دی دولت عطا کر دی تی او مسلمان سمر کند دیا گلیا میں چھ پھر دار رئے تی تر لے لئے موکری کر آ کملی والے فرما یا میری دی بو دی آئی چل تُ سید زادی نہیں سمجھ دی سمجھ کے سر پیار دے چھ میرے نبی دے غلام جدو کو برادری ویچ روڑے پی جان دے لے لوگ اپنیا بیٹ یا نو لے کے اگلے گھر چلے جان دے نبی دا دے تڑ پی آوے گا عیسائی نے شجر نہیں منگے آل رسول سمجھ کے سید زادی سمجھ کے حیاء کی تائے رب کلم دی دولت عطا کر کے جنت بھی عطا فرما جن آل رسول دی عزت کی تی میرے اللہ نے دی فرق دی تا نہیں اللہ دی ازتان پہ دائیا نہیں اس واسطے میرا بائی نسبت بڑی چیز آل رسول دی نسبت ہوئے سجا کی دا ہوئے راب کانڈ نیل دین دا مصطفی کر سر کے ایک دن امام حسین حضرت امام حسین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی نکلے تے پانچ سو دے قریب فرما گئے حضرت عثمان بھی پردہ فرما گئے حضرت مولا علی بھی پردہ فرما گئے لوگانہ تک رٹ لائی صحابہ نے ظلم کی تا امام حسین نا حضرت سید امام حسین رضی اللہ اتران دے بارے چک بندہ آرہی سی عراقی عراق دا اتنا چمکدہ چہرہ تو اتنی دنیا دے نا مولا علی دا پتر اتنا حسین اے کوفی آرہی شروع بے وفائی کر دے آئے مولا علی بے وفائی کیتی حضرت علی دی شہادت بھی کوفی چوئی بتا جی آپ کوفی جام مسجد آپ دی شہادت ہوئی انہ بھی دوکھا مولا علی حسین حسین نڑ بھی ہویا آہ انہ نیجے سنے آہ فلسطین آہ بندے دا کار دے ویچ لے آکھ دے نڑ کی ہویا اے عراقی عیرانی سارے بہت کام میں بڑی توجہ کرنا بڑی توجہ امام حسین دا سن کے نا ہمیں چھالے بن گئے ہمیں مو ڈنگا کر کے نا اکھن صحابہ نے حضرت امام حسین دی عزت کی تی صحابہ دی اولاد نے عمر دے پتر دے صدیق دے پتر دے اے حسین زہراد مولا علی دا پتر اکا اجازت دے تو تہون دا دے یہ میرے حسین نے دعا منگی یا اللہ جی میں انہ دے وڈے میرا حیاء امام حسین نے صحابہ دی اولاد دا بھی حیاء کی تے اور حضرت ابو بکر نے تے میں سنایا بھی یہ واقعہ کیا کہ اپنے کندیاں امام حسین نے حسین نو بٹھا کے مدینے دی گلیاں مجد سے ہے اور حضرت امام حسین نے حسین نو ویک فرمایا اراج اسکندے تے میں بیٹھا اسکندے تے ساڑھا نانا محمد بیٹھا یہ اپس میں محبت ایک چھوٹا صداقیہ میرے زین میں آگے پھر آگے چلے جائیں گے وہ میں ضروری سنانا سانسا بڑا ضروری ملکہ نور جہاں اکبر بادشاہ دی نو جانگیر دی بیوی سمجھ جائی ہندستان دی حکومت ہندستانی محول ملکہ نور ساڑھے تین چار سو سال پیچھے چلے جاؤ انہ دی تاریخ اکبر بادشاہ اور پھنڈی پتھی دلی پتھی دا اکر لہور چو قتل ہو آیا اور اکبر بادشاہ دنیا چاگر کسے کو اٹھ رہے تو صرف بٹی کو بڑی اسری نیٹ تکھولو گے تو انہوں سارا پتہ لگ جائے وہ تیکس لہندہ سی اکبر بادشاہ سپائی لہندہ سن دلی بٹی نہیں انہوں مار دی تی سن 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 اکبر بادشاہ سپائی خود بھی ٹیکس سی لہندہ تگڑا بندہ سن چار ایک سو سال پیچھے چلے جاؤ اکبر بادشاہ سپائی نور جہاں اہل تشیو سی جہاں گردے کرو اکبر بادشاہ دی نو انہیں ایران خط لکھ کسانو کوئی ایسا معلم آئے جڑائی تے لوگا نو تبلیغ کرے تے لوگا نو سننی نا اندے وے شیعہ کرے انہ خط لکھ خط لکھ میں اپنے نالج دا سریا انہا قاضی نور اللہ شوستری نو بیجیا چال بھئی تجا اندستان تبلیغ کرے تے لہور لوگ ہو کے آوے کسے ایک دے نو کیتی لے آوے تبلیغ کر کے داتا صاحب بڑا مشہور دربار رہی نا دا او تے رکے تے باپ بھلے جا نال سننی شیعہ کر کے لہیا بھلے بھلے ہو جا وے کھاؤ دیں ہاکتی تبلیغ شروع ہو گئی داتا صاحب دربار الانٹر ہویا قاضی نور اللہ شوستری تے سامنے حضرت مییا میر بیٹھے سن داتا دے قدمہ بیچ توجہ آیا باپ توجہ کرنے قاضی نور شوستری تی نظر پی تو نال بندے نال اپنے لے سن جی پوجہ پاٹ کرنے سن انہیں بھی مجلس سے جا کے پامے چھیوی پیڑی تو پیر بنیا ہو گئے جنون میرا سی ہو گئے تو انہ پانچے بندے رکھے شاہ جی سلام بابا جی سلام شاہ جی سلام بابا جی سلام وہ نال دے اپنے قادی نور لہ شوستری نے بندے لیا دے سن جی انہوں بابا کرنا لے پچھے آٹھ جاؤ جی نعرہ تکبیر نعرہ حیدری یا حسین یا حضرت میعہ میر نے شور سنیا تھے آپ اٹھ کے کھڑے ہوگے پوچھے کون نے نہ کہا حسین بادشادی نگری تو تھوں آئے انہوں کہ میں ایران تھوں آئے ایران تھوں آئے کڑی چھیڑ تھوں انہوں کربلا مولا تھوں حضرت میعہ میر اٹھ کے واہ واہ حسین بادشادی نگری تو تشریف لے آئے ہاتھ چمہ پیر چمہ فرمایا انہوں کو حسین بادشادی اینجدی گال سنا ہو جی دینا کے جانا ہو نانو کنج کے رکھ کرو اور میرے پیچھے جمعہ پڑھ نڑا بندہ کوئی صحابہ اکرام تو پیچھے آٹھ جائے تو میں تقریر چھنڈ دے نہیں انشاءاللہ کو ہتھے آیا بھی انشاءاللہ حسین بادشاد صدقی ابو بکر دا بھی دیوانہ بڑھے گا عمر مسلح بھی شای عددتہ انہا کہ جی حسین بادشاہ دی کوئی شان انہا کہ جی حسین بادشاہ کی شان اور مقام یہ ہے کہ جہاں امام حسین کی قبر مبارک ہے روزہ ہے میرے اندر بیکھو جہاں پہ امام حسین کا روزہ ہے یہ روزہ ہے اور چالیس میل کی اندر اندر جس گناہ گار مسلمان کی قبر بن جائے کرب الام اللہ کے چالیس میل کی اندر اندر حسین کی نگری اور حسین کے جسم کی شان یہ ہے اس مٹی کی نسبت کا سرگی ہے جتنا بھی گناہ گار ہو حسین اس کا بیڑا پار کر دیتا ہے حضرت می امیر نے مرتبہ یہ ہے مزار کا مٹی میں بھی یہ اثر ہے چالیس میل دائیں پائیں آگے پیچھے مربع میل چالیس میل کی اندر گناہ گار کی قبر بن جائے حسین اس کا بیڑا پار کر دیتا ہے حضرت می امیر اٹھ کر کھڑے ہو گئے فرمایا جی ایک اگری بات کا مقام ہے حسین کے نانے کا کیا مقام ہے حسین کے نانا کا کتنا مرتبہ کم ہے یا زیادہ قاجی بہت زیادہ فرما میان جی دھیان سے اس بات کو آگے یاد رکھنا کہ چالیس میل کی اندر اندر حسین کے ساتھ سونے والا چالیس میل تک حسین پکشوا سکتا ہے نبی کا نواس بکشا سکتا ہے اور جس کے ساتھ محمد کے ساتھ بلکل سینے کے ساتھ ابو بکر اور عمر سوئے ہوئے ہیں ان کو نانا نہیں بکشا سکتا نانے میں حمد ہی نہیں اللہ حکر کبیر حضرات فرمایا اگر حسین زندہ بہ اگر حسین کی بھئی سمجھے نا اگر حسین چالیس میل کے اندر اندر کسی گناہ گار کو بکشا سکتا ہے سمجھا رہی اب آپ کو میرا شیر سنوڑ کے سور سنوڑ کے نانہ ٹھوڑ جایا کرو پختہ ریا کرو شاہ اللہ روز آو سبحان حسین سلام یا حسین تُس سلام یا حسین کرنے سلام یا حسین ہاتھ بلند کر کے کہہ لے کرو سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین الحمدللہ اسی محرم گزر گیا تجیبی دربار حبیب حسین حسین دی صدا جاری یہ اور صدا ہی جاری رہے گی انشاء اللہ اکبر کبیرہ جس حسین کے جسم کی یہ شان ہے کہ جس مٹی میں حسین سویا ہوا ہے چالیس میل مربع میل تقریبا شیخ حبیرہ چالی میل کر لو کیونکہ پنجا اکنجا کلومیٹر موٹر ویت ہوئے میں اونی آیا نو تھوں انہا بورڈ پنجا کلومیٹر اکنجا دا لگا شیخ خجناڑا چالی شیخ بورے تو لیکن جو دیارہ کٹو کتھے تاک جائے گا یہ نہیں آیا یہ جتھے قبر بن جائے حسین دے محبت رکھ رکھ نالے دی حسین بخشش کر رہی دے حسین دے نانے کو ٹیلی کوئی نہیں آجی اب وکر دی مر نو نہیں بخش آسکیا چالی میل تیل کلومیٹر چلو بار چھوڑا میس دے صاحب تے زیادے میں اندازہ دستے ہے کہ چالی میل نانے ویچ ویچ حسین دے نیڑے کوئی سمیں انہو حسین بخش لہی دے تجیر محمد مصطفی دے نال ستے پہن اس سواستے ہاتھ جوڑ کے دربار حبیبہ لیو میں تونوں عرض کرانگا نبید یاران دی تُو انہو پاس سے نہیں جانا جتے بیان ہو رہی ہو رہی ہو تھا رکڑا بھی نہیں جی ڈی وی پوکتے لگی یہ مرجہ پیاسا پروس سبیل تُو پانی اور دو دن نہیں پینا جتے ابو بکر تی عمر نبخواس کر نال سبی اللہ بیٹھا ہو میرے دادا مرشد پیر میرے لشاد مرشد ایک جمعہ شاید اس تو اگلا جمعہ یا اس تو اگلا جمعہ انشاءاللہ ایک پورا گولڑ شریف تے میں پڑھانا انشاءاللہ پیر میرے لشاد اس لی اور پیر بڑی توجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ نبی صحاب نبی ازواد یہ سارے رشتے حضور سے منظم ہیں اور حضور کے ساتھ اس کی نسبت ہو جائے یہی ایمان کا تقادہ ہے کہ وہ محمد عربی کے سچے غلام بن جاتے امام حسین کی جتنی حسین ہے اس میں صحابہ بے قصور ہیں اگر امام حسین مدینے میں رہ تو کبھی کسی کو آنچ نہیں آنے دی صحابہ نے حسین پر انگلی نہیں اٹھانے دی اور حضور صلی اللہ علیہ سلم کے نواز صحابہ نے ہاتھ بانگ کر اس کی اے حضور حسین ہماری جانے آپ پر قربان کوفی بے وفا لوگ ہیں آپ نن جائیں انہوں نے آپ سے بابسی وفا نہیں کی آپ سے بھی وفا نہیں کریں امام حسن تک سے وفا نہیں کی لیکن فرمایا اگر میں نہ گیا تو کل قیامت کے دن میرے نانا مجھ سے اللہ حکر حضرت شہربانو حضرت ام لیلہ اور حضرت زینب انہوں ایک سواری تکیت کر کے بٹھا دیتا گیا حضرت امام زین اللہ عبدین اور حضرت زینب اور شہربانو حضرت سکینہ کو ایک کچھاوے پر بٹھا دیا گیا رسیوں سے جکڑ دیا گیا خیموں سے مال لوٹ لیا بڑی گھوڑے کی ٹاپیں اٹھا اٹھا کر لگا ہڈیا ٹوٹوگی یا حسین بادشاہ دیا تاریخ دل لفظ ان کے حسین رضی اللہ تعالی کے یہ آتھوں کے ساتھ سے گھوڑے کا جب سم لگتے تھے نا تو آپ ہڈیوں لگوڑا 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 چل دیا چل دیا دمشق دا بادار آرے رات آوے لائے سارے بے ایمان سواریاں تو اتر کے اپنے خیم زمین تلا کے سون لگ پہنے اپنی نیندرہ پوریاں کرن لگ پہنے رات تاریخ کیے سارے انو تحجد دل امام غسین رضی اللہ تم امام غسین دے کافل نو جگ آیا بیکھیا تھے سارے لوگ نماز پر رہنے کوئی سجد لچے تے کوئی رابدہ قرآن پہ پڑ دائے قرآن پر دیا پر دیا جنہ کافلہ ٹرن لگ گئے کافلہ سار آگے نکل گیا اچانک اگر سواریاں گئیا جہ تاریخ رات میرے امام دا سر زمین تھے آیا کافلہ ٹک لیا گیا روکیا گیا امام سجاد نو دس آگیا حضرت امام حسین دیم شیرہ نو دس آگیا تیرے بیر حسین دا سر زمین تے دک گیا یہ چکنیا چکیا نہیں جان دا میرے امام حسین دیم شیرہ امام حسین سیدہ زینب نے اپنے کان حسین دی لبان دی نال لائے فرمایا ویرہ اتنے پترانوں کو آکھ نہیں دولیا آسگر دے کے نہیں دولیا اکبر دے کے نہیں دولیا ویرہ گھون کیوں دل چھڑ گئے حسین دی لبان جو آز آئی فرمایا میری مشیرہ میں کی میں تُر آہ میرے حسین دا دھر تن نال جد آئے سار تن نال جد آئے پھر بھی اپنے کافلے دی روان گی میرا حسین اس طرح اپنے کافلے نسو مال کے آرے آئے کافلہ پیشا لے جایا گیا حضرات دل تر پجان دا جمل تاریخ دے پڑھ کے دو کافلہ واپس تُریا فرمایا حسین دی دی سکینہ پیشا رہ گئی پتہ نہیں کتھے کچاویو رہ گئی یا نیند جتھے پوری کیتی اُتھے رہ گئی جدوں سواریاں پیشا مڑیاں حضرات جدوں ویکیا جتھے سیدہ سکینہ پاک ارام کردیاں پیانے اُتھے ویکیا کبر کا پوش کبھی اکبر دا غال پوچھ دی کبھی حسین دا غال پوچھ دی سیدہ سکینہ رو رہی یا حضرت سیدہ زینب پاک پچھے کڑیاں کے رو رہی یا نینے آپ نے اچانک آواز دی تھی پردیس یا نال پیار کر نال یہ کون پردیس سامج ساڑھے نال پیار کی تا کسی نے جھوڑی بچ لے ساڑھے بچ نال پیار نہیں کی تا اگو آواز آئی تھی یہ دیان نال وی کری پردیس سرما سیدہ فاطمہ آئی بیٹھی یا میں اپنی دی دی آواز سون کے رو جس دی نال جن تلب کی جو اپنی دین اس ہی مامرے تپے مکدے ویر مرن گھر ویلا مامرن محمد بکشا اجڑ جان دا جے میلا میرے حسین دی بین سیدہ زینب مشیر آیا کے بدیا نے ماں نظرہ تو یو جلو گئی سیدہ سکین دن سیدہ زینب نے سین نال لائے آو واپ سوار یا توریا نے جت نیزہ زمین جگڑ آئی سیدہ سکین نو سوار دو اتار آئے سیدہ سکین دوڑ کے بابل دے سر نال لپڑ گئی آنے فرمایا بابل آ میں پچھے رہ گئیا سر وچ آواز آئی تھی پہلی ساتھ ماریا میں رک گیا میں آواز دی جدو تک میری دین آیا آواز میں اگے سفر نہیں کرنا امام حسین دا سر انور پھر چکی آتے پھلا تر چک کے بے امان آنے اگے رکھ لے آئے حضرات پھر سفر شروع ہو گیا ساتھ تو چھے دن بعد یزید دربار جمع میں حسین دا سر باقی قطر سر پہنچ رہنے میرے ویرو مسجد دربار حبیب چون آلے جدو چل دیا چل دیا رست دے اندر میں حسین بعد شاد آ پھر ایک رات تی تاریخی دے اندر ایک عیسائی دے گر جے دے کھولو حسین دے سر نے دے دن اکتے جار آئے عیسائی نے پادری بھیجی اپنے نوکر نوچا پتا کرے کافل آرے کون آز آئیے باغی نیت باغی سر گو تار کے دربار حاکم دے کھول لے چل آؤ اندر کیا کافل روک دے میں یا ناظرات ان جملے سنے آؤ پہلے بھی ایک حسائی دے میں گل سنائی کہ سیدہ نا خیاء گیت آئے اگلی بھی گل سنو سر حسین دی کرامت سنو جو دو پادری انسائی اپنے گرجے بچ آئے انہیں آکے امام حسین دے سر انور دے نال لگایا خون آئے 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 اینج میری الو بیکھو اینج حسین دی گردن تو خون آئے آئے پھر سوال اٹھایا کننے دن ہوگئے کٹ آئے آئے چار دن گزر گئے حسین بادشاہ دے سر نو کٹ آئے باگی دے سر نو چار دن ہوگئے گزر سر کٹ آئے انہیں کیا تُس ہن دے باگی یہ دی خوشبو دست دی باگی نہیں باگی تُس یہ تھے بڑا کوئی بادشاہ دا لال لگ دائے سوار دیکھ کھڑ آئے ہوگیا تروار نکال لئی بیلی آگئے ساتھ آگئے تروار نکال لئی یا فرمایا یا جند کرو تے یا رات دی عجرت لے لو سارے کرات واسط منو بے دے وہ اس پادری نے سر حسین دی دس ہزار دینار سونے دیا ٹکیاں دیتیاں انہیں کیا باغیاں دے سارے جدے نہیں دے مجرم نہیں یہ تے بادشاہ حق والا لگ دائے حسین دے سر تُ خون لے کے گرتن تُ خون لے کے سنگیا خشبوں آیا گیا تے میرا تے ایمان وجدان آجی صاحب حسین حسین دے سر انور تُ خون نو ہاتھ لائی اوسی رب نے تقدیر بدل کے محمد اقلم آتا فرما دیتا اوسی تشت لے آئے تشت دے اتے تھال دے ویچ حسین بادشاد سر انور رکھ آئے سر انور راک مشک تی امبر ارک غلا بیچ ملا کے میرے حسین بادشاد سر نو دھو رے آئے تشت چی خون سارا جمع رے آئے پھر سر نو دو کے حسین دیا زلف نو کنگی پیا کر دائے جو میں ماں اپنے بیٹے نو سوار کے کنگی کر دی خوش موالان دی پھر امام حسین دے سر نو سونے کپڑے ریشم دے کپڑے ویچ رکھ کے سامنے خوش کر کے رکھ آئے کنگی گیتی حسین دے والان دے اندر سورج تلو ہون والا سائی رات دی طریقی دے اندر امام حسین دے سر نو چم چم کے ہاتھ جوڑ کی آن دے تیری خوش بود دس دی تُو زہرہ ڈال آوے او نان نہیں دس یا حسین بادشاہ دے سر نو مخان تبو کی اندر شد دیا میری جان نہ نکل جائے جلدی دس دے تیری مان دا ناظ زہر آئے اب پیدا نالی نان نان دا نام محمد سر بچ آواز آئی میری خدمت کرنا لیا تُو سچ پچھان میرا ناغ حسین میرے نان دا نام محمد آئی سائی گش کھا زمین تے دکھ گیا حسین بادشاہ دے سرین ورد سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے نے جمیں حسین دے لبا بچ آواز آئی پادری ڈگ آئی دکھ کے بے ہوش آئے ہوش آئی تے لبا ات جاری حق لائے سائی دے گر جے وی چو آواز آن لگ پئی مسجد چکون جا پی جان کل میں دیا ہر بندہ حسین دے نا تے بولے گا حق لائے لہا پڑو لائے لہا اللہ میں دے جیا کھانگا گھٹی آگئی لین لین میں آواز چی بیٹھ حسن غسین میں جی نبی دے دل دا چی میں آ پڑو لائے لہا حق لائے لہا اللہ پڑو لائے لہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم یا غبی بل سورج تلو ہویا سائیکل میں پڑدا جار آئے امام حسین دا سار تست رکھ آیا ترواز کھول لیا بے ایمان اندر آ گئے او نا کیا بابا تیرا ٹائم موک گیا سورج تلو تا تک تیر سا ڈا تائم آ ڈس ہزار روپیہ تو دیت ایسا لے لے آئے آس یون کے جان سر دے دے آن دائی میرا گرجہ بھی لے لو میری جان بھی لے لو ایک رات حسین دا سر اور دے چھوڑو بابا سر نو اس دی جازت نہیں از رات چل دیا چل دیا امام حسین دا سر ایسے جنگل دے رات پہ گئی جت خولی دا گھر قریب آ آ دائی میں حسین دے سر نو اپنے گھر لے جان آ سویر امان تن واپس لے آ گو نا ٹھیک لے بی بی او اے جڑی حسین دن آ کر رہی بی بی او خولی دی جڑی حسین نو کھٹان دی بھی رہی حسن حسین تے سیدہ زین ابنو لوریاں بھی دین دی رہی اے انہیں کہ آج بڑا تھک آیا کہ باگیا نل جنگ کر دیا کر دیا سفر تی کر دیا کر دیا تھک گیا وہاں دودھ گلاس لیا او دودھ لین چلی گئی انہیں کپڑے دے تھلے حسین بعد شادہ سر چھپایا ہویا جس تندور چھ ماں نے بی 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 چھو چھو سر حسین تندور دے ویچ رکھ بند کر دیتا جد بند کی تا دودھ پی تا کھانا 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 سونگ گیا بی بی رات نو جا گی اٹھ میرے گھر ویچ نور دیا لات کی دو یا یا نے آد یا می دیت تندور دی آگ ختم کر کے ستی سا پھو جا کے ستی زا آج میرے گھر ویچ آگ دوبارہ کی میں سلگ گئی نور شوہ آمان کی دے اٹھ جلدی دے نال آئی تندور تو کپڑا چایا دیکھی آئے ویچ زہرہ دے لال دا سر ینور پی آئے حسین دا سر میں دیا نال جی خمار کی آن دی بے ایمان جنہو تو باغی بنا آئے او تے زہرہ دا جا آئے و محمد دا نواس آئے و بے ایمان آئے ایکی کی تائی انہو باغی بنایا ایجڑ جنہ دے وارس نے خون اٹھ یا جلدی دے نال سر نو چایا کی تے لے کے نکل نہ جائے او نے سر نو محفوظ کر لیا ترو آر اگری او نے آکیا جوگ جان دے آقا غسین راضی رمی جتھے غسین دا دشمن وے اتھے میں نہیں رہ سک دی ویرو تاریخ دے جملے لے غسین دا کٹ یا سر وے کے خول دی بیوی گھر چھاڑ دیتا آج تک پتا نہیں کتھے فوت ہو یہ کتھے گئی یہ میرے ویرو میرے غسین بے ایمان سفر کردے رہ انام دے لالے چھے بڑے بڑے پیسے کماندے رہ ایک رست خجوران دا باغ آیا خجوران دے باغ چھے سارے سواریاں تو ترے خجوران کھان لگ پے جس بندے کو حسین دا سارا او تے بندہ اپنی بچی دی دوائی لین جار اکھا تو نبی نی بچی نو پتا لگ گیا جی دا سار کٹ کے بے ایمان لے آرہے اے آم حسدی نہیں سار وے چورا دے ویڑے نور دیا لاتا نکڑ دا میں بین دار آر او جانور حسین دے خون چوس کے نکلے آئے اس جانور دے پران دے نال حسین دا خون لگ گیا اے او بندہ آئے تینو خون دا واسطہ پر چھنڈ ایک خون دا قطرہ میری دی دی آخ تے پی جائے یا جانور نے پر چھنڈ آئے حسین باد شاہ دے خون دا قطرہ اس نبی نی بچی دی آخ تے ڈگ گئے بندہ بول کیا لئے تے خون غسین دا رب واسطہ میری دین و نظر آتا کر دے واسطہ غسین دا پایا نبی نی بچی اللہ نے اکھا آتا فرما دیتی میرے ویرو امام غسین رضی اللہ تعالی انہو آپ دا سر انور چل دیا چل دیا دمشق دے بزارہ میں چلا گیا اور دمشق دے بزار اچھ فتح دائے انداز سی شام آنے سجائے گئے واجے اور ڈھول دے چارہ سیدہ تے کھلا رہے گیا لوگوں اور تا چھتا تے لوگ امام حسین دے کافل دا مزا اڑان دے اگگے ود دے آرین چل دے آرین ایک عورت تک ودی اپنے گھر دی چھت ہوئے کہ آئی تے انہیں پانی پیالہ پیش کیتا حضرت سیدہ جینب پانی پیالہ پیش کیتا آپ نے فرمایا بیٹی بی بی سانو پورے سفر چینج محبت نال کسے پانی پیش نہیں کیتا کسے دیتا بی مانا تے پی لیا کھانا دیتا 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 کھالے ایڈا پیار تو کیوں کیتا سا ڈینال کوئی وجہ تے ہے بی بی انہیں ایک گل یاد آگئی کافلہ ویخ کے امہ جی کیڑی فرمایا میں سیدہ فاطمہ تزارہ دی گھر نکرانی رہی میں سیدہ زارہ پاک دی گھر نکرانی رہی اس گھر جھاڑو دین دی رہی تو میں سیدہ زارہ کی ہاتھ بن کر گی تی شزا دی کوئی وسیعت منہ کر دی جی منہ اکھے ویلے کم آ جائے فرمایا اور وسیعت کوئی نہیں بس جد کدھی قیدی ویکھے نا انہ پیار کر لم گھوٹ پانی پوچھ بس سیدہ زارہ پاک دن آیا سیدہ زین عبدی انجی پھوٹ گیا دی کر نکل فرمایا بی بی میں گل پوچھا جی تی یہ پوچھ فرمایا اس تو کسے کار نو جان 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 فرمایا ہاں ایک دا پتا ایک دنہ حسن تے ایک دنہ زینب تے ایک دنہ روکیہ میں اے سنن لیا کہ امام حسن شہید ہو گئن تے امام حسن شہید ہو گئن تے امام حسین تے زینب انہ دے بار اچھ من نہیں پتا بہن کس رنگ اچھ وستن کس حال اچھ نے فرما بی بی تو انداز تیری کوئی آخری آرزو ہوئے سی دعا کریے اس بی بی ہاتھ جوڑ کے اکیہ ایک کو دعا چھ کرو حسن تے پتا لگ یا شہید ہو زینب تے حسین تے پتا لگ جائے کس حال اچھ اللہ کرے جیوں دی ہم انہوں میڑ پین پھر میں فوت بھی ہو جا ہم خیرے حضرت امام حسین دی بینڈ نے جدو اتنے جملے سنے میرے ویرو بڑے ڈاڑے الفاظ نے تاریخ دے حضرت سیدہ زینب نے فرمایا لا بی بی تاری دعا قبول ہو گئی فرمایا بی بی تاری دعا قبول ہو گئی اممہ سیدہ زینب نے پوچھ دیئے بی بی کمیں دعا قبول ہوئی تھی یہ فرمایا اوہ حسین دا سر نیزے تی آ زینب کیا دی تیرے سامنے کھلو تی اتنی سنی تا مائی دی چیخ نکلی بھی ہوش ہوئی تا روح پرواز دا کہ لجڑے حسین تو ملنا یا تیرے سامنے اوہ نیزے دی نوک تی آ دینب جنہ لوریاں دین دی تیرے سامنے قیدی بن کے کھڑی حضرات اے کافلہ لٹے آیا اسیران دا قیدی بن کے لٹے آیا کافلہ دربار یزید والجار یا وقت دامن بست نیسی گجائش نیسی اتنی وغیرہ نے امام حسین نرزیادتی کیتی انہا دا انجام میں بیان کرانگا کہ انہا کس طریقے نہ مختار سکفی نے قتل کی تھا انشاءاللہ جمعیت یہ موضوع شروع کرانگی وما علینا اللہ البلا سکتا ہے